بالوں میں جب سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے دیکھ کر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اکثر تو کم عمرے میں بھی شروع ہو جاتے ہیں اور کم عمرے میں نہ ہو ٹائم پہ ہو تو تب بھی اچھی نہیں لگتے بلکل بھی ہم اس کے لئے مختلف پلز لے کے آتے ہیں بازار سے مینگے مینگے اس سے ہمارے بال وقتی طور پر کالے ہو جاتے ہیں لیکن پھر سفید ہو جاتے ہیں تو آج اس کے لئے ایک ایسا حل لے کے آئی ہو جو جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمارے بال کالے ہو جائیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین تو یہ میں نے تیل لیا ہے سرسو کا اور یہ ایک پاؤ ہے تیل میں پاس گھر میں بھی موجود تھا لیکن ایک پاؤ یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے تاکہ ایک پاؤ تیل میں ہم کون کون سی چیز کتنی کتنی ڈالنی ہیں کہ صحیح سے آپ حساب معلوم ہو سے کہ ایک پاؤ تیل میں نے ڈال دیا کڑائی میں چولا میں نے آنگر دیا اس کو پکائیں گے پانچ چیہ منٹ تک تو اس کو بالکل ہلکی آنچ پر پکائیں گے جیسے دم پہ ہم کانا اکثر پکاتے ہیں دم سے بھی ہم لو پلیم لو سے بھی لو پلیم رکھیں گے تاکہ یہ جلے نا کیونکہ جتنی بھی اس میں میں چیزیں ڈالوں گی نا تو اگر ہم اس کو جلا دیں گے تو اس کا کوئی حیر نقصان تو نہیں ہوگا لیکن فائدہ بھی نہیں ہوں گا تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی اب اس میں ہم ڈالیں گے مہندی مہندی حالیس ہونے چاہیے یہ میں نے جو ہربل مہندی ہوتی ہے نا کھولی ملتی ہے یہ وزن کے حساب سے وہ والی میں لے کے آئی ہوں جو پرانے زمانے میں لوگ سر پر بھی لگاتے تھے اور بچوں کو زیادہ ہمیں بھی بچپن میں امی سر پر لگا کے دیتی تھی یہ والی مہندی بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے تھے اب تو پیکٹ والے آگئی ہے پیکٹ والے استعمال نہیں کرنی اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ گلٹیاں نہ بنیں اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر اس کو چلے کے اوپر چھوڑ دینا ہے توڑے دیر بعد اس میں چمچ ہلانا ہے اور بلکل ہلکی ہنس میں پکائیں گے تاکہ یہ جلے نا جلائیں گے نہیں اس کو پکائیں گے تو مہندی کو اس میں پانچ چھے منٹ تک ہم اس مہندی کو بھی اس میں پکائیں گے بہت شبر کے ساتھ ہم اس آئل کو بنائیں گے جلبازی نہیں کریں گے ورنہ ہماری جتنی بھی محنت بکار ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ بھی اپنے غور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو مکمل غور سے دیکھئے گا تاکہ ہر ایک ٹپ کے آپ کو اچھی سے سمجھ آ سکے اور جب آپ آئل بنائیں گے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور آپ اچھے سے اپنے بال کھالے کر سکے تو یہ ہے آملہ آملہ میں اس میں ڈال دوں گے آپ چاہے تو اس کو پیسکر بھی ڈال سکتے دو چمچ میں نے آملہ ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم پانچ منٹ تک اس میں پکائیں گے اور اس کے بعد ہم باقی چیزیں اس میں ڈالیں گے ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے تو بہت ہی آرام سے اور بہت ہی ہلکے آنسے ہمیں اسے پکائیں گے اور میں آپ کو اس کا استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی ہم اسے بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے کیونکہ ہمارے سپید بال جڑ سے وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جڑ سے سپید بال نکلنا شروع ہوتے ہیں تو جڑ سے ہی ہمیں اسے کالے کرنا چاہیے جب ہم مسلسل اس کے استعمال سے جب بھی ہمیں بال دونے ہوں بال واش کرنے سے پہلے ہمیں ایک گھنٹہ ہو یا دو گھنٹے ہو جتنا ٹائم بہت زیادہ دو گھنٹے مطلب کم سے کم ایک گھنٹہ ہونا چاہیے گھنٹے سے کم ٹائم نہیں ہونا چاہیے کم سے کم ایک گھنٹہ جو ہے نا ہم اپنے بالوں میں اس کو لگا کے رکھیں گے اس کے بعد ہم اپنے بال واش کریں گے اور یہ جو آئل ہے نا جب ہم اس کو اکھٹے پہ تیار کریں گے یہ خراب نہیں ہوتا جتنا عرصہ مرضی آپ اس کو رکھیں یہ آپ کسوری میتی ہم ڈالیں گے یہ بھی دو چمچ ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم پکائیں گے پانچ منٹ مزید پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا گے اس میں کیا ڈالنا ہے یا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اور بلکل لوپ لیم پر اس کو پکائیں گے یہ آئل ہمارا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہم ہمیشہ اس کو رکھیں جب تک یہ ختم نہیں ہوتا یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ اس کو کسی بوٹل میں بہر دے اور جب جب آپ کو لگانا ہو جب اپنے بال واش کرنے ہو تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے ایک دیر گھنٹہ پہلے جب جتنا آپ کو آسان لگے تو آپ لگا کے اور آرام سے اپنے بال پھر واش کر دے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہر سے میں نہ جڑ سے آپ کے بال کالے نکلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جڑ سے نکلتے ہیں ابھی یہ ہمارا آئل بلکل تیار ہو گیا پانچ منٹ مزید پکانے کے بعد یہ میں چال لوں گی اور ابھی یہ بہت گرم ہے تو گرم گرم نہیں لگانا بالوں میں جب یہ ٹنڈا ہو جائے گا تو تب ہم اسے لگائیں گے بالوں میں کس طرح لگائیں گے وہ بھی میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی بالوں کے جڑوں میں لگانا ہے سارے بالوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے لگائے بھی تو کوئی نقصان نہیں لیکن لگانے کی ضرورت نہیں صرف جڑوں میں لگائیں گے تاکہ جڑوں سے ہمارے بال کالے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور گارنٹی کے ساتھ جڑوں سے ہی بال نکلنا شروع ہو جائیں گے کالے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سپید بالوں سے جان چھوٹ جائے گی لیں گے ایک توڑی سی روئی لیں گے اور اس میں یہ ڈپ کریں گے گیلی کر کے نہ بس بالوں کی جڑوں میں آرام آرام سے لگایا کریں گے اگر کسی اور کے ہاتھوں لگائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اپنے بال صحیح سے ہمیں نظر نہیں آتے تو جہاں جہاں سپید بال ہوں گے اس سب کی جڑوں میں لگائیں گے اور ہمارے بال کاری نکلنا شروع ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پی ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ